جی میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی رہیں اموار کی جاتی رہی ہیں پہلے لادلوں کیلئے اب لادلہ پتہ نہیں کون کس کا رہا وسان صاحب حضور ارز یہ ہے کہ یہ آپ کی پارٹی دونی لادلہ رہی ماضی میں ہو سکتا ہے کہ میرے تاریخی علم جو ہے وہ تھوڑا ناقص ہو لیکن درہا یاد کروائیے گا کہ کون کن ادوار میں لادلہ رہا جس کا میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں دیکھیں میان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے جو حالات ہیں بنتے جا رہے ہیں لادلہ تو مجھے مجھے تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں کسی اور پارٹی کو کہہ رہے ہیں پاکستان ٹویس پارٹی کبھی بھی ان لادلوں کی چکروں میں نہیں رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان ٹویس پارٹی نے قربانیاں دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے تو دیکھیں یہ نواز شریف جو بات کر رہے ہیں کہ جس سے بھی ان کی شکایت ہے حکومت ان کی ہے کیوں نہیں نام لے لیتا کیوں ڈرتا ہے جب یہ باتیں کرتا ہے کیا یہ آسوالی زرداری صاحب کے اوپر کیس ان لوگوں نے نہیں بنائے تین بار ہماری جو گورنمنٹ تھی دو بار محترمہ بینری بھٹو صاحبہ جو آخری یہ جو دو ہزار آٹھ میں ہماری حکومت تھی اس میں نواز شریف انوال نہیں تھا یہ ہنڈیڈ پرسن انوال تھا ابھی کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں نظریاتی یہ تب ہوتے ہیں جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو اس میں یہ نظریاتی ہوتے ہیں باقی دوسروں کی حکومت ہوتی ہے تو یہ نظریاتی نہیں ہوتے یہ پتہ نہیں کہاں کس کس پلاننگ کر کے حکومت گرانے میں پر کوشش کرتے ہیں اور جو لادلے رہے ہیں وہ پہلے بھی گنوا چکا ہوں کہ نوے کی دہائی میں جب بی بی کی گورنمنٹ جاتی ہے چھانوے میں پھر دو ہزار بارہ میں جب گلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا تو محر صاحبہ یہ تمام لادلہ پن میاں صاحب کو بھول گیا کہ وہ خود کس طرح سے کھیلتے رہے ان ایلیمنٹس کے ہاتھوں اور آج اگر کوئی ہے بھی تو کارمہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جی absolutely what goes around comes around مگر یہ جو ایک بہت specific recall of history ہے وہی باری بات ہوگی نا لگتا تو برا ہے مگر آپ you can fool some of the people some of the time مگر یہ بار بار ہمیشہ نہیں ہو سکتا اور بھارال میڈیا بھی اتنا متحرک ہے کہ یاد دلانے میں بھی بہت پیش پیش رہتا ہے مگر ایلی یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ابھی national security meetings کے اندر ابھی آلہ سطح کے اوپر جو ہیں وہ possible outcomes جو ہیں ان پر debate ہو رہی ہے ہم regional اقبار سے ایک بہت مشکل جگہ کے اوپر ہیں بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کا ریٹرک ہی ہے فقط جو مزید بڑھایا جا رہا ہے کیا economic sanctions مزید slap on ہو جائیں گی یا possibly third option kinetic action بھی ہو سکتا ہے اتنی serious گفت و شنید ہو رہی ہے جس کے اوپر آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ باور کر آ رہے ہیں بار بار different forums کے اوپر آکے کہ civil اور عسکری کے عادت ایک پیچ کے اوپر and at that time ایک ایسے موقع پہ نواز شریف صاحب جب لادلوں کی بات کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں اس طرح کی سازشوں کی اور سب کچھ کھول دوں گا اور جس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس آٹھ بجے کے سلوٹ میں بھی DJI SPR کو مختلف چانلز پہ آکے اپنا موقع دینا پڑ رہا ہے it is so unfortunate it is so unfortunate کہ ایک ایسے وقت کے اوپر ادارہ جاتی ڈیوائیڈ کو مزید گہرا کرنے کے اوپر اپنا ادارہ دا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اتنے حساس موقع کے اوپر یہ بائی ڈیفولٹ آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو دکھ ہے اپنے جانے کا یا پھر بائی ڈیزائن ایسا کیا جا رہا ہے بھئی absolutely by design یہ سب کچھ ہو رہا ہے because جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ وقت کا جو تقاضہ تھا بھی وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو challenges ہیں آپ کو external اور internal ان کو سامنا کریں یا آپ اس طرح کے issues کو highlight کریں جو آپ کی party کے عادت آگے لے کے جا سکے جس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ یہاں کر دوں گا اور اتنی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں تو یہ راز اپنے cabinet کو بتائیے ایک جمہوری حکومت has you say and at the helm of affairs آپ کا handpicked prime minister ہے who still جو اپنے دل سے کہتا ہے کہ وزیر آزم آتی ہیں اس cabinet کو مضبوط کریں vote کے تقدس کو parliament اور سیدھے طریقہ ایکار سے کیا ہوتا ہے اس کو انشور کرائیں not by playing these games that you're playing بھائی سازش شروع سے